اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب جج نے جلد عمران خان کو سزا سنانی ہے علیمہ خان کا دعویٰ کس کس شہر میں بادل برسیں گے محکمہ موسمیات کی اہم پیش گوئی دبائی سے آنے والے نوجوان پر تشدد ناظرین آپ نے ہیڈ لائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی چیرمن عمران خان کی بہن علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جج نے جلد بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانی ہے ہیڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو عوام نے بچانا ہے یہ ہمیں کبھی بھی ملیٹری کورٹ میں لے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ملیٹری جیل میں ہیں ہمارا بھانجا بھی ملیٹری جیل میں ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ ان کو کب اور کتنی سزا ہو جائے گی اب یہ قانون لانا چاہتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں علیمہ خان نے دعویٰ کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ جج نے جلد بانی پی ٹی آئی کو سزا دینی ہے واضح ہے کہ اس سے قبل علیمہ خان نے کہا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ملیٹری جیل میں ڈالنے کی کوشش ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بانی پی ٹی آئی کو کیسے جیل میں رکھیں محکمہ موسمیات نے ملک کے چند شہروں میں بارش ہونے کی پیش ہوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم گلگت پلتستان کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش کا امکان ہے اسلامباد اور گردو نواہ میں موسم گرم جبکہ مطلع جزوی ابرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم مری، گلیات، جہلم، ناروباد، بہاولنگر، بہاولپور اور گرد و نواہ میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے حیبر پختون ہواں سندھ اور بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک جبکہ میدانی ازلا میں گرم رہنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چمک اور خلقی بارش ہونے کی توقع ہے جی بی او ننکانہ کا سانگلہ ہل میں دبائی سے آنے والے نوجوان ساکی بلی پر تشدد کے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا سانگلہ ہل سے میاں طیب کی ریپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں چہہور کوٹلی کے رہائشی اور دبائی سے آنے والے ساکی بلی پر تشدد ہونے کا واقعہ تھانا صدر سانگلہ ہل میں پیش آیا اور پولیس نے واقعے میں ملوز ملزمان کے حلاف اغواز سمیت دہشتگردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درش کر لیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پانچ پولیس ٹیم میں تشکیل دے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس ٹیموں نے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا بکیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہے یہ ڈی ٹی وی این این اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی سی ٹی وی یو ایس ای جہاں پر آپ کو انگلی شردو پنجابی نیوز بولٹنز اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ